بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم تمام تعریفیں اس رب علیم کی ذات کے لیے جو تمام علم کا مالک اور خالق ہے پڑھنے لکھنے کی عمل میں تعلیم و تدریس کی عمل میں سب کی حاقہ یا سب کی منصوبہ بندی بہت اہم حصیت کی حامل ہے موثر سب کی اشارہ سب کی حاقہ کس طرح سے ترتیب دیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے استاد جو ہے وہ اپنے روزورہ کی ٹیچنگ کو بہتر کر سکتا ہے آج ہم اسی پہ بات کریں گے میں ہوں محمد طاہر ربانی ٹیچر ٹرینر پیرنٹی کوچ ویڈیو کے آگاست سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ایک مؤسر سب کی اشارہ یا ایفیکٹیو لیسن پلاننگ کے لیے چند باتوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کلاسوم کے اندر جانے سے پہلے کچھ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے دورانے تدریس دیورنگ ٹیچنگ کچھ ایسے اہم کمپوننٹس ہیں لیسن پلاننگ کے جن کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے ان تمام باتوں کو جانتے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں سب سے پہلی بات جو کہ ایک لیسن پلاننگ کو ایفیکٹیو بناتی ہے مؤسر بناتی ہے وہ ٹیچر کے لیے کیوں ضروری ہے اس کا فائدہ کیا ہے وہ ہے read the lesson thoroughly before going to classroom کہ استادی محترم کلاس میں جانے سے پہلے انہوں نے جو بھی لیسن جو بھی سبق پڑھانا ہے اس کو مکمل طور پر پڑھ لیں اس کا ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی نئی terms new terminology اگر کسی لیسن میں استعمال ہوئی ہے تو وہ اس کو جان پائیں گے اور اس طرح سے آسانی سے وہ اپنے طولباء کو اپنے students کو اپنے learners کو بھی سمجھا پائیں گے دوسری اہم بات think like the students کہ جو ٹیچر ہیں وہ بچوں کے لیول پہ جا کے اس طرح سے سوچیں بچوں کی طرح سوچنے سے اس سبق کے اندر اس ٹاپک کے اندر اس لیسن کے اندر ان کو وہ جو ڈیفکلٹیز ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی رہے گی کیونکہ ٹیچر جو ہے اس کا لیول اور لرنر کا لیول جو ہے وہ کبھی بھی ایکول نہیں ہو سکتا اس لیے جو چیز بچوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے بعض وقت وہ اساتذہ کو بہت آسان لگ رہی ہوتی ہے اس لیے think like the students تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے words meaning یعنی اگر ٹیچرز جو ہیں وہ الفاظ معنی کا استعمال شروع کر دیں جو مشکل الفاظ ہیں difficult words ہیں ان کے meanings جو ہیں وہ بچوں کو بتائیں تاکہ آسانی کے ساتھ بچے اس حاص سبق کو سیکھ سکیں چوتھی رہن ترین بات scientific terms and their explanations اب اگر science سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری روزمارہ زندگی میں ہمارے اردگر جو کچھ بھی ہے وہ science ہے تو بچوں کو scientific terms کی بضاحت لازمی کریں اس سے ان کو یہ scientific terms آسانی سے سمجھ آسکیں گی اور وہ جو learning objectives ہیں ہمارے جو ہم نے achieve کرنے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں گے پانچوی اور اہم ترین بات جو کہ ایک lesson plan کو effective پور اثر بنا سکتی ہے وہ ہے کنسٹک small questions short questions اساتذہ جو ہیں وہ سبق پڑھانے سے پہلے محتصر سوالات لازمی اپنے lesson plan میں شامل کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دورانے تدریس آپ بچوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں محتصر سوال کی صورت میں کہ بیٹا جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں آپ یہ کیا جانتے ہیں جو ہم نے ابھی سیکھا ہے کیا آپ اس کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں اس سے ان کا جو interaction ہے وہ 110% class کے اندر ہوگا اور وہ actively participate کر رہے چھٹی اور اہم ترین بات یہ ہے introduction of the topic اب جو بھی topic آپ پڑھانے جا رہے ہیں اس کا جو تار رف ہے اس کی جو تمہید ہے وہ اتنی interesting ہونی چاہیے کہ students جو ہے وہ آپ کو دلچسپی سے سنیں ان کی جو involvement ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے اپنے سبب کے تار کو بہت زیادہ دلچسپ بنائیں اور وہ اتنے اچھے طریقے سے آپ اس کا introduction کروائیں کہ students کی جو دلچسپی ہے وہ برقرار رہے اور وہ start سے ہی آغاز سے ہی آپ کے اس lesson کی طرف متوجہ ہو جائیں ساتھویں اور اہم ترین بات جو ہے وہ ہے introduction of subtopics آپ کوئی بھی topic پڑھا رہے ہیں یقیناً اس کا کوئی subtopics ہوگا اگر آپ living things کے حوالے سے بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں جاندار اشیاء کے بارے میں پڑھانے جا رہے ہیں تو اس topic کے subtopics میں کودے جانور اور خورت بھی نہیں جاندار آتے ہیں یعنی plants animals and micro organisms تو آپ ان سب topics کو بھی لازمی introduce کروائیں بچوں کو بتائیں کہ یہ جو living things ہیں ان کی جو categories ہیں وہ یہ ہیں اور ان کو آج ہم نے سیکھنا ہے اب بجودہ دور میں بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے SLO بیس لرننگ SLO بیس teaching یہ SLO کیا ہے SLO student learning outcomes یعنی ایک teacher جو بھی topic پڑھانے جا رہا ہے جو بھی subject پڑھانے جا رہا ہے اس کی جو students ہیں اس topic کو اس سبب کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں SLO student learning outcomes یعنی ایک teacher جو ہے یہ بچوں کو لازمی بتائے کہ بیٹا after reading this topic or this lesson all of you will be able to describe کہ اس سبب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ امید ہے کہ آپ تمام اس topic کو اس طرح سے بیان کر سکیں گے آپ یہ سیکھ سکیں گے اب یہ سیکھنا سکھانا صرف کتابی حد تک محدود نہیں رہ گیا اب یہ سکول تک محدود نہیں رہ گیا جو slo based learning ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا student ہے جو learner ہے جو 21 صدی کا student ہے اس کو اپنی environment اپنے باہول اور اپنی community کے حوالے سے how now ہونی چاہیے یعنی وہ جو بھی classroom میں سیکھ رہا ہے وہ community کے حوالے سے اس کی awareness کتنی ہے وہ دوسروں کے لئے کتنے فائدہ مند کتنا فائدہ مند ہونے جا رہا ہے تو slo based learning کے حوالے سے جو اساتذہ ہیں وہ اپنے lesson plan کو اسی طرح سے plan کریں اسی طرح سے design کریں پھر سب سے سہم ترین بات use of av aids audio visual aids یعنی جو سب کی معاونات ہیں ان کا درست استعمال جتنی گفتگو ہم نے اس سے پہلے کی ہے اگر اس کے ساتھ ہمارا proper use of audio visual aids نہیں ہے سب کی معاونات کا ہم proper استعمال نہیں ہماری وہ تمام techniques جو ہم اس سے پہلے discuss کر چکے ہیں وہ بلکل use رس ہو جائیں گی اس کا کچھ فائدہ نہ ہمارا learner حاصل کر سکے گا نہ ہم حاصل کر سکیں گے باحثیت teacher اب یہ proper use of audio visual aids کیوں اتنا زیادہ اہم ہے کیونکہ teacher جو ہے وہ اگر ایک scientific term یا ایک geography یا social studies پڑھا رہے بچوں کو یا اسلامیات پڑھا رہا ہے اردو پڑھا رہا تو وہ اگر اپنی جو بھی سبق ہے اس کے مطابق بچوں کو ڈرائنگ ڈرائنگ کر کے نہیں بتا پارے یا وہ تصویر کا سہارا نہیں لے یا وہ جو بھی classroom کے اندر available جو audio visual aids ہیں چارٹس ہیں ڈائیگرام ہیں کچھ آپ کے sticky notes ہیں ان کے ذریعے یا وائیڈ بورڈ پہ اگر وہ کوئی ڈائیگرام برا کر کے بچوں کو explain نہیں کر پارے تو پھر ہمیں slo based learning کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا رہے گا اس لیے audio video aids کا لازمی proper استعبال کریں اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو سب کی معاونات ہیں وہ کہتے ہیں کہ no caste low caste یعنی کم سے کم ان پہ ہم بورڈ پہ ڈائیگرام برا کر سکتے ہیں اس لیے avi aids کا درست استعبال کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے جی اب ہم آتے ہیں بہت ہی اہم بات کی طرف اور وہ ہے home assignment یعنی home task یہ کیوں ضروری ہے law of repetition یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو بچے بار بار یا بڑے بار بار دہراتے ہیں وہ ان کی زندگی کے اندر اس کا حصہ بن جاتی ہے وہ ان کو آسانی سے چیزیں یاد رہ جاتی ہے لیکن home task یا home assignment کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے اس میں کچھ جو educationist ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے کچھ researcher کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے تو اب کتنی ہونی چاہیے بچے کی صلاحیت کے مطابق آپ ان کو home task دیں تاکہ وہ آج کا جو homework ہے اس کو کم از کم جا کے دوہرا لیں اس سے ان کی learning بہتر ہو جائے گی اس پہ انشاءاللہ learning parameter پہ ایک ہماری ویڈیو بہت جلد چینل پر آپ کو available ہوگی کہ learning parameter کتنا effective ہوتا ہے lesson planning کے حوالے سے یہ چند نکات تھے effective lesson planning کے حوالے سے موسط سب کی حاکہ کے حوالے سے یا موسط سب کی منصوب بندی کے حوالے سے اب ہم ان پہ کتنا عوال کرتے ہیں یہ classroom کے اندر یہ teaching learning process ہے teaching is itself learning process SLO based learning ہمیشہ آپ کے student کو refine کرتی ہے reshape کرتی ہے اس کے knowledge کو اس کی comprehension کو enhance کرتی ہے اس کا synthesis level ہے اس کی جو creativity ہے اس کو SLO based learning جو ہے وہ بہتر بناتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لازمی like کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور comment box میں اپنی رائے نازمی دیں اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو